السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتی ہوں سب میرے بہن بھائی سب ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت میں ہوں گے آج میں آپ سے شیر کرنے جاری ہوں ایک ٹوٹ کا جو کہ میں نے اسمایا ہے اور بہت ہی کار آمد ہے بہت سے اداف ایکٹیو ہے میں نے خود یوز کیا ہے الحمدللہ مجھے امید ہے آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے آج کل برسات کا موسم ہے اس میں ہر گھر میں یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کارک روج کا برسات کے موسم میں اور بھی زیادہ آ جاتے ہیں تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے اور بڑا گندہ لگتا ہے ان کو دیکھ کے اور صرف پچاس روپے میں یا الحمدللہ آپ ان کا بلکل مکمل طور پر خاتمہ کر سکتے ہیں یہ بورک یہ بورک پورٹر ہے جو کہ ہم وہ کیرم بورٹ پہ بھی ڈالتے ہیں جب ہم کیرم کھیلتے ہیں اس پہ لکھا بھی ہوا ہے کیرم بورک پورٹر یہ عام ہے یہ ایک ڈبی پچاس روپے کی آپ کو مل جائے گی باقی یہ ہے یہ بورک یہ بورک پورٹر ہے میرے پاس یہ چینی ہے اور یہ میتا ہے تینوں چیزیں ہم نے ایکول لینی ہے ایک جیسی تینوں چیزیں اور ان کو ہم نے ایک بول میں ڈال کے تینوں کو مکس کر لینا ہے پہلے ہم اچھی طرح ان سوکوں کو مکس کر لیں گے سوکی ساری چیزیں نا ڈرائ ڈرائ اچھی طرح مکس ہو جائیں گی ساری ساری چیزیں نا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کا ایک پیسٹ سا بنا لیں گے ہم بعض لوگ اس کو گولیاں سی بنا کے بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں گولیوں کی فیور میں نہیں ہوں کیونکہ وہ گونتی رہتی ہیں کہیں دراز میں بھی کہیں بھی رکھیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں نا جلدی ان کا اثر چلا جاتا ہے کیونکہ گولیاں ہی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو میں پریفر کروں گے ایک پتلا پیسٹ بنائیں اور اس کو جہاں جہاں پہ آپ لگانا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ لگائیں اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے بورک کی گولٹیاں ہیں کوئی اور گولٹیاں ہیں یہ سارے لمس ہم اچھی طرح سے ختم کر کے اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے یہ ہمارے پاس پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو کہیں بھی جہاں پہ ہم لگانا چاہتے ہیں ہمیں شبہ ہے کہ یہاں سے کاکروچ نکلتے ہیں جیسے کہ باتھروم میں وہ بیسن کے نیچے جو سٹینڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے جہاں چھپی ہوئی جگوں پہ لگائیں جہاں پہ نظر نہ آئے اسے پیسٹ کافی لمبا سارا ایسے سیمٹ کی طرح سے لگا دیں یہاں نظر نہ آئے وہ کموڈ کی سائیڈوں میں سیٹ کے پیچھے اور دراز ہیں کچن میں اور کچن کے دراز ہیں ان کی اوپر چھت میں لگا دیں کچن کے سنگ کے نیچے زیادہ سارا لگا دیں جہاں بھی آپ لگانا چاہیں آپ اس کو لگا سکتے ہیں پچاس روپے میں انشاءاللہ عزیز آپ کی یہ پرابلم سالو ہو جائے گی اور ہاں یاد رکھئے گا کہ اس میں جو چینی ڈالنی ہم نے وہ پسی ہوئی ہوگی ثابت چینی نہیں ڈالیں گے پیسی ہو چینی بورک پاورڈر اور میدہ یہ تین چیزیں ہیں جو ایک جیسی ناپ میں ایک جیسی ہوں ان کا پیسٹ بنا کے ہم نے یہ تیار کیا ہے اور انشاءاللہ میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے مجھے امید ہے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس بہت بڑے مسئلے سے صرف پچاس روپے سے نجات پائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ یوز کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے گا کمنٹس میں آپ کو فائدہ پہنچا یا نہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کے لئے دعا کو ہوں اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ سب کو اپنی رحمت میں کرم و فضل میں رکھے ہوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ